اکتر پردیش کی راجتھانی سے جو خبر سامنے آئی وہ سیدھ ہیں آپ کی جان سے جڑی ہوئی ہے جو خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ پانی بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی مزاک نہیں بہت گمبھیر خبر ہے لکنوں میں خون کا کالا کاروبار ہو رہا تھا اور اسٹی ایف نے جب اس کالے کاروبار پر بھنڈا فوڑ کیا تو چوکانے والے خلاصے ہو گئے اس خونی کھیل کے ذریعے آپ کی رگوں میں پانی پہنچا کر پیسہ کمانی کا طریقہ بنایا گیا تھا بے حد شاتیرانہ طریقے سے ایک گروہ راجتھانی لکنوں میں یہ خونی کھیل کھیل رہا تھا کہیں آپ کا خون پانی تو نہیں یہ خبر آپ کو خبردار کرنے والی ہے کیونکہ اسٹی ایف نے لکنوں میں ایسے ریکٹ کا پردہ فاش کیا جس کے راز آپ سے جڑے ہیں اور رزق آپ کی زندگی کا ہے آخر کیا ہے لال کھول کی کانی کہانی دیکھیں رکت دان مہا دان بچا سکتا ہے کسی کے جان دان کریں رکت کسی کا کھو رہا ہے بغت ایسے سلوگن آپ نے خود دیکھے ہوں گے اشتہار پڑے ہوں گے دعا دھار پرچار بھی دیکھا ہوگا مگر آج ہم آپ کے سامنے ایسا خلاصہ کریں گے کہ آپ کے پیرو تلے زمین ایک دم کھسک جائے گا کلیجہ کام جائے گا اور کھلا سوک جائے گا کیونکہ آپ دو دھاری تلوار پر ہیں خون دیا تب بھی لیا تب بھی کیونکہ بلڈ ڈونیشن اب دریا دلی نہیں گورک دھندے کا فنڈا بن گیا ہے جی ہاں ساپ دھان ہو جائیے خون میں ہو رہی ہے جان لیوہ ملاوٹ یوپی ایسٹی ایف نے ایک ایسے گینگ کا بھنڈا فور کیا ہے جو کی اوے طریقے سے بلڈ نکال کر کے اس میں کیمیکل اور سلائن وارٹر ملا کر کے بیچا کرتے تھے ساتھی آپ کو بتا دے کہ یوپی ایسٹی ایف نے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے یہ بھی بتا دے کہ یہ سب سے بڑی کاروائی یوپی ایسٹی ایف کی یوپی ایسٹی ایف کی رہی ہے خون جمانے والا سنسنی خیس کھلاسا لخنو میں لال خون کا کالا کاروبار کہاں سے کہاں تک جڑے ہیں جان لے واتا دراصل آپ کو بتاتے ہیں کہ خون کا یہ کھیل ہے کیا خون کے کھلاڑی ایک یونٹ خون میں کیمیکل پانی ملا کر اسے دو یونٹ بنا دیتے ہیں خون لینے سے پہلے ضروری جانچ بھی نہیں کی جاتی جس سے پتا چل سکے کہ یہ خون دوسرے کو چڑھانے لائک ہے بھی یا نہیں جسے خون چاہیے ہوتا ہے اس کی زندگی تو ویسے بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہو اب ذرا سوچئے ملاوٹی خون اگر اس کی رگوں میں دوڑے گا تو کیا ہو ایسٹی ایف کے شکنجے میں فسے یا جالساز یہ بات جانتے ہیں مگر لالچ کی دھار نے انسانیت کی دور ایسے کاٹی کی ایمان مر گیا لکنو یونٹ ایسٹی ایف نے پانچ لوگوں گرفتار کیا ہے جو کچھ گریب لوگوں سے پیسے کے وج میں ان کا رکھ نکال کر اور پھر اس کی پیکنگ بلڈ بینک کے ٹائپ سے کر کے اس پہ فرضی سرٹیفیکیشن لگا کر اور پھر جو اٹنڈنٹس ہوتے تھے پیشنٹس کے جن کو بلڈ کی آتی عوشش رکتہ رہتی ہے ان کو وہ یہ بلڈ بیشتے تھے یہ بلڈ نہ ہی کسی پرکار سے ٹیسٹڈ ہوتا تھا اور اس بلڈ کو بڑھانے کے لیے لوگ اس میں سلائن کا استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے بھی کبھی کبھار پیشنٹس کو کامپلیکیشن ہو سکتی ہیں خون کے کھیل کے ایسے کھلاڑی نہ کوئی ڈگری نہ کوئی پڑھائی پھر بھی ایسے دھندے میں ہیں جو لوگوں کی جان سے جڑا ہے ایسٹی اف نے دات کے وقت ان کے ٹھکانوں پر ریڈ ماری دو بلڈ بینک کو رڈار پر لیا تو سارے راز بند بوتل سے باہر آگے گناہگار نمبر ایک راشد علی اور فاتف کام اوید بلڈ ڈونر لانا گناہگار نمبر دو راگویندر پرتاب سنگھ کام اوید خون کی سپلائی کرنا گناہگار نمبر تین محمد نصیب اوید بلڈ بینک گھر سے سنچالت کرنا گناہگار نمبر چار پنکچ گمار گرپاٹھی پروفیشنل ڈونر سے بلڈ نکالنا گناہگار نمبر پانچ ہنی نگم اور فراجنیش نگم جالی سٹیکر پیپر پرنٹ کرا کر تیار کرنا ان کا سوفٹ ٹارگیٹ ہوتا تھا رکشہ چالک اور مزدون تب کا یہ ان سے خون لیتے اور اس میں کیمیکل اور پانی ملا کر ڈبل کر دیتے یعنی انہوں نے خون اور دودھ کا سارا بھید ہی ختم کر دیا منافق ہوری کے لالچ میں دودھ میں ملاوٹ تو سنی تھی مگر خون میں بھی ایسا کھے اس میں سے جو پانچ لوگ پکڑے گے اس میں دو لوگ بلڈ بینک میں ہی کام کرتے ہیں تو اس لئے ان کو اس بات کا آئیڈیا تھا کہ بلڈ کیسے نکالنا ہے کیسے پیک کرنا ہے اس میں باقی جو تین لوگ ہیں وہ اپنے گھر پہ یہ کاروائی کراتے تھے اور وہ ڈونرز بھی کسی طرح رینج کرتے تھے اور پھر اس بلڈ کو دو سے تین ہزار پر یونٹ میں کو انجام نہیں دیا جا سکتا آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ لال خون کے کالے کاروبار میں کئی سفید بوش بھی شامل ہو سکتے ہیں بیورو رپورٹ سی میڈیا تو خون کے سود آگروں پر اسی ایف نے شکنجا تو کس لیا مگر سافدھان آپ کو بھی رہنا ہے اگر آپ بلڈ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو گائیڈ لائن بنائی ہیں ان پر گوڑ ضرور کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ رکھدان مہادان ہے یہ ضروری ہے توکہ آپ کسی کو نئی زندگی دے سکتے ہیں مگر اس کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ تب ہیں جب سیوہ بھاو میں سیندھ رکھتی ہے ویسے بھی بلڈ لینا اور دینا دونوں ہی بہد ہی سمویدن شیل ہے اسی لیے اس کے لیے تمام گائیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں نیم بنے ہیں بلڈ کیسے لینا ہے کتنا لینا ہے کیا پیرامیٹر ہونا چاہیے سب کا باقادہ ایک نیم ہے آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ سے اور اچھے سے دیکھ رہا ہے دیکھیں یہ فٹا ہوا دیکھ رہا ہے آپ کو تو یہ پوسٹیو ہے اور یہ دونوں نہیں ہے اگر کسی کے میں اے انٹیجن بھی نہیں فٹا بھی نہیں فٹا اس کے مطلب کی وہ او ہے ایک طرف بلڈ لینے اور دینے کے پیرامیٹر ہیں تیسٹ ہوتا ہے اس میں ہیموگلوبین بزن اور بلڈ پریشن ناپا جاتا ہے نیم نمبر دو ہیپٹائٹس بی اور سی ایچ آئی وی سفلس اور ملیریا کی جانچ ہوتی ہے نیم نمبر تین بیماریاں ملیں تو دونر کا بلڈ نہ لینے کیلئے سوچت کرتے ہیں نیم نمبر چار ایک بار میں دھائی سو سے ساڑھے تین سو ملی لیٹر ہی رکت لیا جاتا ہے نیم نمبر پانچ بلڈ دینے سے پہلے اور کچھ گھنٹے بعد تک دھوم رپان سے پرہیس کرنا ہوتا ہے نیم نمبر چھے رکتدان کے چوبیس سے آتالیس گھنٹے پہلے شراب آپ نہیں پی سکتے نیم نمبر سات عمر اٹھارہ سال سے کم اور ساٹھ سال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے نیم نمبر آٹ ایک بار بلڈ دینے کے بعد تین مہینے بعد ہی اب بلڈ دے سکتے ہیں نیم نمبر نو ادکرت کے اندرو پر ٹرین ٹیکنیشن کی نگرانی میں ہی رکتدان ہوتا ہے نیم نمبر دس رکتدان کے لیے نئے کٹکہ ہوتا ہے استعمال تمام جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر چیک ہوتی ہیں اس کے بعد ایک الگ الگ روم بھی بنے رہتے ہیں جو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ پوری جو بلڈ سیمپلز کے جو ہیں یہ پورا ایک گروپ کے جو لکھے ہوئے ہیں سیمپلز اور آپ دے سکتے ہیں کہ اس میں بقاعدہ جو ہے پیکنگ کی گئی میں ہم کس طرح کی پیکنگ پڑی رہتی ہے یہ تو جو جیسے بلڈ والے جو ڈونیشن والے بیک ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں سب ایئر سیل ہوتے ہیں اسٹرائل ہوتے ہیں ان پہ سب پہ ڈیٹ پڑی ہوتی ہے اور جس دن بھی ان کو ریگولر روڈ چیک کیا جاتا ہے جس کی ایکسپائری ہوتی جاتی ہے وہ ان کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے آٹو کلیف کر کے ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اس پہ ہم لوگ ڈونیشن کی ڈیٹ ڈالتے ہیں اور کس دن ایکسپائر ہو جائے گا دیکھئے سب لکھا ہوا ہوتا ہے ان سبھی نیم قائدوں کو روند کر خون کے سوداگر زندگیوں سے کھیل رہے ہیں منافع خوری کے لالچ میں پہلے خون لیتے وقت کھیل کیا اور پھر کیمیکل اور پانی ملا کر خون کو ہی ختمناک بنا دیا یہ ایک یونیٹ ملاوٹی خون کے لیے سارے تین ہزار روپے وصولتے تھے اور مزدوروں اور رکشہ چالکوں سے ہزار سے بارہ سو روپے میں خون کھریدتے تھے فلحال سبھی خون کے سوداگر ایسٹیف کے شکنجے میں ہیں پوچھتات چل رہی ہے ایسٹیف کو پوری امید ہے کہ یہ چند مہرے ہیں ماسٹرمائن کوئی اور ہے لہٰذا کڑی سے کڑی جوڑ کر بڑی جال سازی کا پردہ گرانے کی تیاری ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو لکلوں میں نکلی خون کے کالے کاروبار کا بھنڈا فور ہونے کے بعد اب کاروبائی کا دور چاہ رہی ہے زی یو پی یو کی خبر کے بعد بی اینکی اسپیتال اور میڈیسن ہسپیٹل کے بلڈ بینک پر روک لگا دی گئی ہے وہاں جلد ہی ان کے لائسنز بھی نلنبت کر دی جائیں گے یو پی ایسٹیف کی چھاپے ماری میں جو بات نکل کے آئی تھی اس کے بعد کاروبائی کا دور شروع ہو چکا ہے اور بی اینکی اور جو میڈیسن ہسپیٹل کا جو بلڈ بینک ہے اس کو جو ہے اس کے سنچالن جو تھا اس کو روک لگا دی گئی آپ دے سکتے ہیں بی اینکی ہسپیٹل کا جو بلڈ بینک ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور یہاں کا جو اسٹاف ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ یو پی ایشٹیف کے اگر بات کریں تو یو پی ایشٹیف جو ہے لگاتا چھاپے ماری کر رہی ہے اور اس کی لشٹ میں جو ہے کافی ڈام بھی ہے ایسے میں فیلال کاروبائی کا جو دور ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بی اینکی کا بلڈ بینک ہے جس کو فیلال بند کر دیا گیا ہے اور ابھی جو ہے یہاں سے کوئی بھی سنچالن جو تھا وہ پوری طرح سے بند کرنے کا آدیش ہو گئے ساتھی ساتھ جو لائسنس ہے اس کو بھی للمبیت کرنے کی بات کہہ دی گئی ہے ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیلال جو کاروبائی کا دور ہے وہ تیج ہو گیا ہے لیکن جس سراز سے اس پورے کاروبار میں لوگ جڑے تھے ان کی دھر پکڑ کے لئے یوپی ایسی ایف کی ٹیمیں گھٹیت ہو گئی ہیں کہنا میں دیش آج کے ساتھ بشاہ لگوئنشی دی میڈیا لکھنا ہو تو ایسی ایف نے اس کیس میں پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا اور اس کے علاوہ دو بلڈ بینک پر کاروبائی بھی ہوئی ہے دونوں بلڈ بینک کے سنچالن پر روک لگا دی گئی ہے پوشتاج میں آروپیوں نے بتا ہے کہ وہ گھر پر ہی بلڈ نکالتے تھے اور اسپیٹالوں میں اس کی سپلائی کرتے تھے ہمارے سنوادہ تھا ونود مشرام میڈینس اسپیٹال پہنچے اور جازہ لیا لال کھون کے کالے کاروبار میں جس دوسری ہسپیٹل کا نام آیا ہے اس کا نام ہے میڈیسن ہسپیٹل بلڈ بینک دراصل ایسٹری ایف کی ٹیم اس ہسپیٹل پر بھی آئی تھی اور انہوں یہاں پر بھی جاز پر تعلق نیکی ہے کہا یہ جا رہا ہے جو بینک کے ہسپیٹل ہے جہاں پر اس کالے کاروبار کا کھون کے کالے کاروبار کا پولیس نے بھنڈا پہوڑ کیا تھا وہاں سے بہت ساری پرچیا جو ہے اس ہسپیٹل کی ملی تھی اور لہٰہا یہاں پر بھی پولیس آئی تھی یہاں پر بھی ایک بلڈ بینک ہے حالانکہ ہسپیٹل پرشاہسن کا کہنا ہے کہ اسٹیپ کی ٹیم یہاں ضرور آئی تھی انہوں نے پوستاج کی اور جو بلڈ بینک ہے اس کو بند کرنے کے لئے کہا ہے جب تک کی اگلی آدیش اگلی آدیش جو ہے نہیں ملتا یعنی کی جب تب تک بلڈ بینک جو ہے وہ بند رہے گا کہا یہ گیا کی جس طرح سے جو بلڈ بینک بیکیل بلڈ بینک تھا جس جہاں پولیس نے جہاں سے ریڈ کیا اور پانچ لوگوں کو گرفتار کیا انہوں نے جو خلاصے کیے اور ان کے پاس جو دستاویز ملے ہیں اس کے ادھار پر تمام باقی اسپطالوں کی بھی جاج کی جا رہی ہے لکنو میں تمام پرابیٹ نرسنگ ہوم سے ہے جہاں پر وہاں سے جو بلڈ لیا جاتا تھا اس کا استعمال ہوتا تھا جو ڈونر اور ریسیپینٹس تمام جو نرسنگ ہوم ہیں ان کے پیڈ پر ڈونر ریسیپینٹس کے بقیادہ سلیپ بنی ہوئی ہے انہوں نے ادھار کارٹس پر بنے ہوئے ہیں اسی لئے تمام جو ہسپٹالز لکنو میں ہیں ان کی جاج کی جاری ہے ان میں سے ایک ہسپٹال یہ میڈیسن ہسپٹال اینڈ بلڈ بینک ہے یہاں پر بھی استعمال پہنچی تھی اور جاج کی دارے میں یہ ہسپٹال بھی ہے کہہ رہا میں دشرا سنگھ کے ساتھ لومنشرا زی میڈیا لکنو تو جس بلڈ بینک پر کاروائی ہوئی ہے اس میں بینک کا نام بھی ہے بینک بلڈ بینک کے سنچالک پر روک لگا دی گئی ہے حالانکہ جب زی میڈیا سمواد آتا نے بلڈ بینک کے ادھکاریوں سے بات کی تو انہوں نے پلہ جھاڑ لیا دلی دی جا رہی ہے کہ بلڈ بینک پرشاشن کو اس کی جانکاری نہیں تھی بینک کے ہسپٹال ماملے میں گرفتاری کر لی ہے لیکن جو بلڈ بینک تھا اس کو پرائیت فلال جو ہے سنچالن روک دیا گیا ہے ہمارے ساتھ ازاک ملاجدین جی ہے جو اپریشن ہیڈ ہے ہسپٹال کے یہ بتائی ہے کہ کیا کچھ ابھی سنچالن روکا گیا ہے جی ہسپٹال سنچالن روک دیا گیا ہے اور جو یہاں پہ لوگ کام کر رہے تھے ٹیکنیشین اس میں سے دو ارسٹ ہو گئے ہیں مسٹر اگویند اور پنکش ترپاٹی اچھا یہ بتائیے کہ پورا جو سنچالن ہوا تھا بات یہ نکل کے آ رہی تھی کہ یہاں سے کیا کچھ ابھی کبھی ابحاث ہوا آپ لوگ کو نہیں سر ہم لوگ بلکل شاکنگ ہیں ہم لوگ خود اس چیز کو لے کے وہ ہے کہ ایسے کیسے کوئی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ کھلوار تو وہ لوگ بھی ہیں وہ ٹیکنیشین ایمپلائیز لیویل پہ ہے ہسپیٹل سے اس کا کوئی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ اس میں ہسپیٹل کے کسی بھی کرمچاری یا کسی بھی کسی کا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے اچھا ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ گرفتاری ہوئی ہے تو انہوں نے اس بات کو ایسپٹ کیا کہ ہم اس ہسپیٹل میں جو ہے کھون بلاتے ہیں تو کبھی کسیس ہوئے نہیں ایسا کچھ ایسا کچھ نہیں ہے اچھا کیتنا ریٹ وہ تو جاج کا بھی شہ ہے سر دیکھیں وہ ساری چیزیں جاج کا بھی شہ ہے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں تو وہ تو ساری چیزیں جب جاج آئے گی تو ساری چیزیں دھیرے دھیرے وہ پرتبہ کھلتی جائے گی اس میں تو ہم کسی کو کلین ٹریٹ دے سکتے ہیں نہ کوئی بھی دے سکتے ہیں اچھا ایک بلڈ اگر بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے کتنا پیسہ لگتا ہے کتنا پیسہ نہیں لگتا ہے جو پروسس جو چارجز ہیں جو لاؤں ہیں اس کے ہی اور کوئی ایسا ہونگی ریٹ کے کیا ہوں گے بلڈ کیو چارجز ہیں جو سیمپل لیے جاتے ہیں جو پیشنٹ ہاؤسپیٹل سے آدھر ہاؤسپیٹل سے آتے تھے یا جہاں سے تو ان کا وہی ہے کہ ریگوزیشن فارم ہونا چاہیے اور ان کا آئی ڈی ہونا چاہیے اور ڈونر آئی ڈی ہونا چاہیے ان سے کیا ریلیشن ہے وہ ساری چیز ہیں اچھا آپ کا جو ہے بلڈ بینک بھی ہے تو یہاں سے کیا دوسرے ہاؤسپیٹل میں بھی سپلائی ہوتی ہے سپلائی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو بھیجا جاتا تھا نہیں بھیجا بھی نہیں جاتا سکتا وہ تو وہاں سے ریگوزیشن جتنے یونٹ کی آئے گی ایک دو جو بھی ہے تو اس حساب سے جس ہاؤسپیٹل کے اس کے وہ ریکارڈ ہوتے ہوں گے پھل یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پورے مسئلے میں ابھی ایسٹی ایف جو ہے اور جاج کرے گی اور تو تمام جو ان خون کے جو سوداغر ہیں ان کے جو لنکس ہیں ان کو تلاشے گی کرمین دیش آج سار وشال لوگوینشی زی میڈیا لکنو تو لکنو میں نقلی خون کے کاروبار میں ایسٹی ایف نے کاروائی کی اور اس ٹیم میں فوڈ سیفٹی اینڈ ورگ بھاگ کے سہائے کاروکتا پی کے بودی بھی شامل تھے پی کے بودی کے مطابق آروپ نے ریموٹ ایریا میں جال بچھا رکھا تھا ساتھی گھر ریفیجریٹر میں خون کو پرزرف کرتے تھے گورک دھندے میں کئی اور لوگوں کے شامل ہونے کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے اس کے علاوہ دلالوں کا ریکٹ کام کر رہا ہے دلال شکار کی تلاش میں اسپطالوں کے باہر کھڑے رہتے تھے پھر ضرورت مندوں کو تین سے چار گھنٹے میں بلڈ موہیا کروا دیتے تھے UPSTF اور لکھنوں کے ڈرگ ڈپارٹمنٹ نے ایک سیوک چھاپے ماری کی جس میں کی پانچ لوگوں کو پکڑا جو کی اوید روپ سے بلڈ نکالتے تھے اس میں کیمیکل ملاتے تھے اور سلائن وارٹر ملا کر کے بیچا کرتے تھے ساتھی اسی پہ زیادہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں پی کے موڈی جی جو کی اسی ریٹ کے سمیں اس پورے ٹیم کا حصہ تھے موڈی جی یہ بتائیے کہ پورا جانچ ہوا لیکن ایک بات صاف نہیں ہو پائی جو ہزار یونٹ انہوں نے چھے مہنے میں بیچے اس پورے ہزار یونٹ کا چین اتنا بڑا تھا کہ یہ لوگ اتنی جلدی سپلائی کر دیتے تھے اور اتنا جلدی بیچ بھی دیتے تھے کیسے یہ کام بڑھتے تھے جیسے ہم کو یہ پتہ لگا کہ اس پکار کا کام چل رہا ہے اس کے بعد ہمارے اور اور اس کی اپس کے ٹیم نے ملکے قریب چار مہنے سے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ان کو پکڑنے کے لیے ہمیں بہت شرکت کرنی پڑی اور جیسے ہی ہم کو یہ انفرم ہو گیا کہ کسی جگہ یہ کام ہو رہا ہے اسی سمیہ ہم لوگوں نے ایک ٹیم بنائی تھی اور یہ کارے آرم کر یہ پانچ لوگوں کو پکڑا ہے یہ پٹیگولرلی بینا پڑے لکھے لوگ ہیں کبھی یہ بلڈ بینگ سے جڑے ہوئے تھے جو کہ معلوم ہے کہ کس پرکار کا بلڈ نکالا جاتا ہے کسی پرکاری کوئی مشینلی یوز نہیں کرتے تھے کسی پرکاری کوئی ٹیسنگ نہیں یوز کرتے تھے اور یہ بیچارے جو گریب بھولے بھالی جنتا ہے جو خون دینے سے ڈرتی ہے ان کو یہ بڑے ایزیلی فصلہ کے اور یہ دو سے تین ہزار روپے میں ان کو دیا کرتے ہیں بات یہ سامنے نکل کے آتی ہے لیکن یہ لوگ گراہک پکڑ کے کہاں سے لاتے تھے جو گراہک جن کو بلڈ چاہیے وہ کہاں سے پکڑ کے لاتے تھے کیا ان کا نیٹ ورک اور بڑا تھا ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے اور یہ نرسی مہم سوگرہ کے اور ڈاکٹرز کے آس پاس جو یہ اس پرکار کے دلال رہتے ہیں اور جیسے ہی کسی پیشنٹ کو ضرورت پڑتی ہے بلڈ کا تو اس کا جو تیمار دار ہے جو وہ اس کا بلڈ گروپ لے کے اور ایکوزیشن سٹیپ لے کے بہاں نکلتا ہے اور اسی سمیں وہ گھہر لیتے ہیں اور گھہر کے ان کو آج پاس کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بلڈ دلوا دیں گے آپ کو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دو سے تین گھنٹے میں یہ بلڈ ایویلیبل کرنا ہے یہ تھے سہایک آیوکت ڈرگ ڈپارٹمنٹ کے پی کے موڈی جی جو کی بتا رہے تھے کہ جو وہ سلائن وارٹر ملاتے تھے وہ کافی گھا تک ایک مریض کے لیے ہو سکتا ہے اس کی جانچ چل رہی ہے اور ساتھ ہی اس پورے معاملے میں کئی اور لوگ بھی سامل ہو سکتے ہیں کیمرمن منوج کے ساتھ لومس زی میڈیا لکھنوں